اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چائنل فیملی دستخان آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چیز رول یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی نیو ریسپی ہے یہ مہمانوں کے لئے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ گھر والوں کو بھی بنا کے کھلائیں سٹارٹر کے طور پر اسے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اسے آپ ایک بار ضرور بنائیں مہمان آپ سے ضرور پوچھیں گے اس ریسپی کے بارے میں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی اور ہلکی سی گریوی ہوتی ہے چائنیز والی بھی اسٹرٹر ٹیسٹ اس میں آتا ہے یہ دیکھیں چیز اس کے اندر اور اوپر بھی پڑتی ہے یہ ہم نے چکن لے لیا ہے چکن کے ہم نے بڑی پیس لی ہے اسے ہم باریک کٹ کر لیں گے ایک پیس میں کم سے کم چاہ سے پانچ پیس نکل جاتی ہے پتلی پتلی سلائز میں آپ کو کٹ کرنا ہے ہاتھوں سے دباتے ہوئے آپ اسے کٹ کر لیں یہ دیکھیں چکن کی سلائز کٹ ہو جائے پھر اسے کوئی بھاری چیز کی مدد سے ہلکے ہلکے سے ٹیپ کرنا ہے زیادہ نہیں تاکہ اس کے اندر اچھے سے مسالے اور نمک چلے جائیں یہ ہم نے پانچھے ہر ایمیج ایک لسن کی پوٹی لے لی ہے یہ ہم نے تھوڑی سی دھنی کی پتی اور نمک شامل کر کے اسے ہم پیس لیں گے یہ ہم نے چکن کے اوپر بٹر لگا دیا ہے بٹر سے بہت ہی اچھی ملائمیت اور ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے نمک اور کالے میں چھڑک دیا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اوپر ہم نے ہی چٹنی لگا دی ہے جو گرین چٹنی ہم نے بھی سی تھی بہت ہی کم چیزوں میں ہم اسے بنائیں گے بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی ون کے تیار ہوتی ہے ایک یونک ریسپی ہے اسے ایک بر آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریں اور بہت ہی ایزی ہے اس طریقے سے ہم ساری پیسوں کو ایک ساتھ چٹنی لگا دیں گے آپ اگر چٹنی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ریڈ چلی فلکس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے منزلیا چیز ڈال دی ہے ساری پیس کو ایک ساتھ آپ تیار کر لیں دیکھئے بہت آرام سے یہ فولڈ ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ فولڈ کر لیں چیز اندر بھی ہے چکن کے اوپر بھی ہم چیز ڈال لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹری بن کے تیار ہوگی یہ دیکھئے ہم نے بڑے چمچ سے ایک چمچ بٹر لے لیا ہے فرائی پین میں ہم ایک چمچ بٹر ڈال کے اس کے اندر ہم سارے چکن چیز رول ہم اس کے اندر بچھا دیں گے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے چکن سیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈھککل لگا دیا تھا تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے جب چکن پانی چھوڑ دے تو فیس کے اوپر ہم کچھ مسالے ڈال دیں گے یہ ہم نے شیز وان چٹنی ڈالی ہے 3 چمچ اتنا ہم نے شیز وان چٹنی 2 چمچ اتنا ہم سویا ساؤس ڈالیں گے اور 2 چمچ ہم ریٹ چلی ساؤس ڈال رہے ہیں اس سے اگدم چانیس والا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ اس کے اندر وینیکر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اسے چیک کرتے رہے ہیں چکن ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اسے آپ پلٹ سکتے ہیں پلٹ کے دونوں سائٹ چکن کو اچھے سے آپ پکا لیں یہ ایک شیملا میچ لے کے ہم نے اسے لمبے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی ہم چکن پہ ڈال دیں گے شیملا میچ سے اس میں ٹیسٹ لوک وائز بہت ہی اچھا ہوتا ہے اسے ہم ڈھککے پانی سوکنے تک کھ پکا لیں گے اسے آپ تھوئے تھوئے دیر میں چلاتے رہیں تاکہ ہمارے چکن نیچے سے نہ پکڑیں چکن کو ڈھککے اور پکائیں تاکہ سوئے تھوئے دیر میں ہم چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں تھوئے دیر کے بعد پانچ دس میل کے بعد آپ اسے چیک کرتے رہیں اب اس کی گریوی کم ہو گئی ہے سوئس ہمارے اکدم برائے ہو گئے ہیں تب ہم نے اس کے اوپر چیز شامل کر دیا ہے یہ ہم نے مانجریلا چیز یوز کی ہے چیز دال کے آپ اسے ڈھک دیں تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم مسالے میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اسے آپ ضرور ڈرائی کریں آپ اسے سٹارٹر کے طور پہ مہمانوں کے لئے یا خاص اسے آپ پارٹی میں بنا سکتے ہیں جب کوئی آپ کے گھر پہ گیس ٹرائر یا کچھ خاص آپ کے گھر میں پارٹی ہو تو آپ اسے ضرور ایک بار بنا کے ٹرائی کریں یہ بہت ہی لوک وائز بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی بہترین یہ بن کے تیار ہوا ہے اب بہت ہی چیزی بنا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے اس میں چیز میلٹ ہو گئی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اسے ایک بار آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اور آپ کے چکن چیز رول کیسے بنے اب ہم آپ کو سرف کی دکھائیں یہ دیکھیں سرف کرتے وقت بھی یہ بہت اچھا اس کا لوک آتا ہے شملا میچ اس کے اپر بہت اچھا ٹیسٹ بھی دیتا ہے اور لوکنگ وائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں اور ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں ہم آپ کو کٹ کر بھی دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے اوپر چیز ہے اور اس کے اندر کی بھی شٹنی بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے یہ دیکھیں بہت اچھا اس کا لوک اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ایک برا پیس ضرور بنا کے ٹرائی کریں اللہ حافظ